شہر اقائد میں کالیج اف ٹوریزم انڈ ہوتل مانجمنٹ کا کونوکیشن سیکڑوں لوگوں میں اصنات تقسیم کی گئی سی ای او احمد شفیق کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ نوجوان دگری لینے کے بعد نوکری کے لیے دربتر نہ ہوں شہر اقائد کے میریٹ ہوتل میں کالیج اف ٹوریزم انڈ ہوتل مانجمنٹ کاثم کا چھٹا کونوکیشن منقض ہوا جس میں ایک سو پچاس زائد کلینری بیکنگ شیف اور ہوتل منجمنٹ گریجویٹ میں اصنات تقسیم کی گئی کالیج اف ٹوریزم کے چیف ایگزیکٹیف آفیسر احمد شفیق کا کہنا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو تربیت دے کر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں تاکہ نوجوان دگری لینے کے بعد نوکریوں کے لیے دربتر نہ پھریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کریئر کی طرف آنا چاہیے اور اس میں پاکستان کا ایک رائٹ ایمج بھی پرموٹ ہوتا ہے پاکستان میں فوراں ریمیٹنسز بھی بڑھتے ہیں اور پاکستان میں جو جوبز کا جو وہ ایک شوٹیج ہے وہ بھی مسئلہ ہمارا حال ہوتا ہے کوتھم کراچی کے ایگزیکٹیف ڈیریکٹر انجینئر سابر احمد کا کہنا تھا کہ صرف مرد نہیں خواتین بھی کوتھم سے تربیت شافتہ ہو کر روزگار حاصل کر رہی ہیں تقریب سے کراچی میں ملائشہ کے کونسو جنرل خیرن نظران عبد الرحمن نے بھی خطاب کیا اس موقع پر رکن قوم اسمبلی انجینئر نجیب حارون اور دیگر نے طلبہ و طالبات میں اسنا تقسیم کی جبکہ طالب علموں کے والدین اور کراچی کے ہوتل اور فورڈ انڈریسٹری سے وابستہ بڑی تعداد میں مہمانوں نے شرکت کی کوتھم کراچی نے اپنی چھٹی کونوکیشن محمد علی ستپارہ کے نام سے منصوب کی کوتھم کا توسٹ کمل کرنے کے بعد طالب علموں نے نہ صرف دیگری حاصل کی بلکہ ان کی لئے ملک اور بیرنر ملک روزگار کی دروازے بھی کھل گئے ہیں کیمرمن دانال سید کے ساتھ جاوید اکبال کراچی